بسم اللہ الرحیم بھی نمی اللہ سے مرسیو اور بینفیشن سٹورنٹس آف تینٹھ کلاس تاوڈیو نمی 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 نیچسی نیکس ہافٹ ٹرانسلیشن ملتر بائی لیٹر وان وکٹ کترہ کترہ مل کر دریا ہے ہم نے پریویس ویڈیو میں دو پیڑگرہ پر کیے تھے یعنی کہ ہافٹ ٹرانسلیشن کی تھی جب بھی میں آپ کو ٹرانسلیشن کرواتی ہوں تو میں ہمیشہ آپ کو دو پارٹ میں ہی کرواتی ہوں تو آج ہم اس کا تھرڈ اور پورت پارگرام پڑھیں گے اچھے طریقے سے لیکن اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو پلیس اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کو پھر کہتے ہیں کہ ٹرانسلیشن کی بھی سمجھ آئے گی اور آپ وہ چپٹر کے بارے میں بھی سمجھ آئے گی کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ٹرانسلیشن کو ہی قرائم کرنا ہوتا ہے اس میں سے question answers بھی کرنے ہوتے ہیں تو آپ کو اگر انٹرو کا بتاؤ جی چپٹر کے جو ہے کس چیز کے بارے میں اس چیز کا پتاؤ تو آپ کو easily جو ہے وہ ٹرانسلیشن کے ساتھ question answers بھی آت ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے چلے ہم start کرتے ہیں paragraph number 3 in order to gain an understanding of independence and responsibility i held several summer jobs in in the preceding two years ازادی اور ذمہ داری کا فہم فہم کہتے ہیں سمجھ پوچ کو حاصل کرنے کے لیے میں نے خزشتہ دو سالوں میں موسمِ گرمہ میں کئی ملازمتیں کی یعنی کہ جب summer vacation ہوتی تھی وہ اس میں بھی ملازمتیں کرتا تھا ایسے سٹوڈنٹس سے ملنا چاہیے ان کے روٹین کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ وہ کتنا ٹائم پڑھتے ہیں کتنا ٹائم جوب پہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اپنی مالی آنت کے لیے میں نے ایک اکامتی سکول میں بھی کام کیا بورڈنگ سکول ہوتا ہے وہاں پرسنل سٹوڈنٹس جو ہیں وہ رہتے ہیں ان کا رہنے کے لیے بھی جگہ ملتی ہے تو وہ وہیں پہ ٹائم گر سے دور جو ہوتے ہیں نا گر سے دور بھی پرنٹس جو ہیں وہ بورڈنگ سکول میں بیج دیا کرتے ہیں تو وہاں پہ جو بچے فل کنسنٹریشن کے ساتھ سٹوڈیس ہی کرتا ہے ٹھیک ہے موس میں گرمہ کے دوریان میری پہلی ملازمت انگریزی زبان کے ایک مرکز میں تھی میرے دوسرے جو بھی میکڈونالڈس اور میرے دوسرے جو بھی دیکی اکیڈمی میری دوسری جو دوسری ملازمت میکڈونالڈ میں تھی یعنی کہ اس نے ایزیویٹر یا جو بھی اکیشری کام کیا ہوگا موس میں گرمہ کے درمیان میری آخری ملازمت دیکی اکیڈمی میں تھی یعنی کہ اس نے اکیڈمی میں بھی ٹیچنگ کی ہے یعنی کہ اس کو جیسی بھی جو بھی ملتی تھی میرے حیال سے وہ کر لیا کرتا تھا اس نے کبھی اناگا مسئلہ نہیں بنایا تھا اگر آپ کو نہیں جو بھی آپ کو部指nio کردیں لیکن اور ножی که جب شانک کھ پڑ لیتے Нی جو پڑ لیتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انچ ہے کہ اچھے جو بھی تو ہی ہم نے جو بھی جو بھی لیو بھی BoAY ہو تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ہم نے جیسی جو بھی اسٹیج Revolution پر ہی ہمیں جنداً خار abbiamo ایک بہر به رسول چپیناوں کا watching با中共 تو تھوڑے سے تھوڑے پر گزارہ کر لیں ڈائے چاہیے کچھ ٹائم کے لیے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ جوب میں تلاش کرنے چاہیے جیسے دیکھیں آپ اس نے پہلے بورڈنگ سکور میں پڑھایا ہے پھر وہ مکڈونل کی طرف آگیا ہے پھر وہ اس کو اگاڈوی میں فائنلی جوب مل گئی ہے ملازمت کے ان تجربات کے لیے میں ان اداروں کا شکر غزار ہوں انہوں نے مجھے ذہنی اور مالی طور پر تیار کیا This is important in a way یعنی اس کو ایکسپیرینسزاں سے لو گیا نا کہ میں نے لوگوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے انسان کے پاس پیسے بھی آرہ ہوتی ہیں دوسرے انسان کو ڈیلنگ کرنا بھی آرہ ہوتا ہے کہ ہم نے لوگوں کو اس طریقے سے ڈیل کرنا ہے This is important in a way that I am now more mature and responsible which helps me not to be worried about the future but to look forward to it اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب میں زیادہ بکتہ عقل اور ذمہ دار ہو گیا ہوں کیونکہ یہ جو ہے نا آپ کو رسپونسبلیٹی سکھاتی ہے آپ کو پنچول بناتی ہے ریگولر بناتی ہے ڈیلنگ سکھاتی ہے کہ آپ نے کیا کیسے لوگوں کو ڈیل کرنا ہے تو انسان کے پاس ایکسپیرینس جب آ جاتا ہے نا تو ڈگری تو میٹر کرتی ہے لیکن ایکسپیرینس جو ہے نا وہ زیادہ میٹر کرتا ہے کیونکہ جب ایک انسان کے پاس تجربہ ہوتا ہے نا تو اس کو جو اچھے طریقے سے مل جاتی ہے کیونکہ اگر ہم کسی ادارے میں جاتے ہیں جائے وہ منٹی نیشنل کامپنی ہو یا دوسری ہو یا کوئی دوسرا انسٹیٹویشن وہ پہلے پوچھتے ہیں آپ سے کیا آپ کا پڑھانے کا یا جو کرنے کا کوئی ایکسپیرینس ہے تو اگر آپ کہتے ہو نا کہ میں نے یہاں یہاں جوب کی ہے تو آپ کو نے ایزی لی ارام سے جوب مل جاتی ہے یہ ہے یہ اس لحاظ سے اہم ہے کہ اب میں زیادہ بکتہ کل اور ذمہ دار ہو گیا ہوں جو میری مدد کرتا ہے کہ میں مستقبل کے بارے میں فکر مند نہ ہوں بلکہ اس کے لیے پڑھ امید رہوں جانے لاس پیرا گراف کی طرف آتے ہیں میں خوش ہوں کہ میں نے اس چیز کا ذائقہ چک لیا ہے جو کی دنیا نے مجھے پیش کرنا ہے یونکہ جوبز میں بھی اگر ہم کرتے ہیں تو اپس ان ڈاؤنز آتے رہتے ہیں آپ سم ٹائم آپ کو اچھے لوگ نہیں ملتے ہیں آپ کا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے تو آپ کو ان کو ڈیل کرنا ان کو اگنور کرنا آ جاتا ہے کیونکہ اگر ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے جلنا شروع ہو جائیں تو پھر تو آپ جوب کر رہی نہیں سکتے ہیں تو آئیے آپ فیزیکلی منٹلی سپیشلی جوب کرنے سے آپ لوگ منٹلی جو ہے نا سٹوڈنٹس آپ لوگ مچور ہو جاتے ہیں اور فٹ بھی ہو جاتے ہیں کہ آپ نے کس کو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے میں نے اپنی پبلک ہائی سکول، اکامتی سکول اور کام کی تجربات سے بہت اصباق سیکھیں ہیں اب میں اپنی کالیج کالیج، اردو میں کالیج بولتے ہیں انگلیش میں کالیج بولتے ہیں کالیج کے تجربے سے بہت سے مزید اصباق سیکھنے کے لیے تیار ہوں اگرچہ یہ مشکل رہا ہے لیکن اب تک میں کامیاب رہا ہوں یعنی کہ اس نے جہاں جہاں بھی جوپ میں کیا ہے نا اس کا ایک تو اچھا ایکسپیئینس گزدہ ہے اور ایک تو اس کو فائنینچلی طور پر بھی بہت سٹرونگ ہو گیا ہے آئندہ سالوں میں میں اپنی کالیج کی ترین کے ساتھ اس کو اعلیٰ بنانے اور مزید آگے جانے کے لیے میں تیار ہوں this developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful اس فروغ پذیر مصبت نکتہ نظر میں یعنی کہ positive attitude میں مجھے وہ تحریک بھی ہے جس کی کامیاب بننے کے لیے مجھے ضرورت ہے I never give up میں ہار نہیں مانتا ہوں when I am determined to achieve I shoot for the moon and land amongst the stars اتنی خوبصورت line اس نے یہ ان پر بیان کی ہے کہ اس کا کہنے کا مطلب ہے کہ وہ ڈٹ جاتا ہے اس پر کہ اب میں نے یہ کام کر کے رہنا ہے یعنی کہ اس کا ایک positive attitude ہے اور دوسرا کیا ہے اس کی consistency ہے determination ہے جب میں کچھ حاصل کرنے کے لیے تھان لیتا ہوں تو میری اران چاند کے لیے ہوتی ہے اور میرا قیام ستاروں پر ہوتا ہے ٹھیک ہے سٹورنٹس یعنی کہ وہ کونسسٹینسی اور بھی determination اور بھی پوزیٹیف ایٹیٹیوٹ ترائی تو اچھیف دیکھوال اور فائنیلی یعنی کہ وہ مینت بھی کرتا ہے positive attitude بھی رکھتا ہے اور determination کے ساتھ مینت کرتا ہے تو وہ اس کو اچھیف کر لیتا ہے اگر آپ نے ابھی زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو آپ determination کے ساتھ کام کریں اور کونسسٹینسی کے ساتھ پریں یہ نہیں ہونا چاہیے سٹورنٹس ایک دن پڑھ لیا دوسرے دن چھوڑ دیا تیسرے دن پڑھ لیا اچھا ٹھیک ہے ابھی تو پیپرس قریب نہیں ہے دھور ہیں تو یہ آپ کے لیے ابھی اسے جنہوں نے اپنی زندگی میں آگے جانا ہے وہ آج سے ہی اپنی یہ روٹین بنا لیں ٹائم ٹیول بنا لیں کہ میں نے اتنے گھنٹے پڑھنا ہے اور میں نے دیلی اپنا کام کو ہے اپنے بڑھ کو ہے وہ فینش کر کے سونا ہے ٹھیک ہے اوکی سٹورنٹس آپ کو یہ جو کافی موٹیویشنل سٹوری تھی یہ یونٹ جو تھا آپ کی سمجھائی ہوگی پلیز اگر آپ کو یہ سبسکرائب اس چینل پلیز سبسکرائب اس چینل لائک دا ویڈیو اور شروع دیدر فیلوس آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں میری طرف سے اللہ حافظ